اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان اور میں ہوں آپ کی آواز آج ہم نے جس تحریر کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس تحریر کا عنوان ہے امیر شہر نے تو مار ڈالا اور اس تحریر کو لکھا ہے ناصر جمال نے لکھتے ہیں کہ پچھتر سال ہونے کو آئے ہیں ریاست اور عوام مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں ہم بھی کربلا والوں کی طرح جہاں سے سفر شروع کرتے ہیں گھوم گھما کر وہیں پہنچ جاتے ہیں لگتا ہے عوام کی قربانی ناغذیر ہو چکی ہے کچھ دوست اسٹیبلشمنٹ پر شدید برم ہیں ایک دوست تو بہت ہی تپے ہوئے تھے ٹویٹر پر لکھا جب انہیں بھرتی کیا جاتا ہے تو اکل اپنے پاس رکھ کر انہیں بندوق تھما دی جاتی ہے جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی واپس لے لی جاتی ہے ایک سرویسمن سوسائیٹی کے احتجاج اور وہاں پر جو میٹھے بول بولے گئے ہیں میرا بھی ان الفاظ پر یقین کرنے کو دل کرنے لگا ہے میں نے جرنل ریٹائر حارون کے ابتدائی ٹویٹس پر لکھا تھا کہ مجھے تو ان لوگوں کی سیلیکشن اور تربیت پر شدید تاپوزات لاحق ہو گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ باخبر دوستوں کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گلے کا ڈھول پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کے گلے میں ڈال دیا ہے پہلے اپوزیشن کو اتحادی ستون کے ساتھ مل کر خوب درائیا گیا ان کے ناک تک پانی آیا ہی چاہتا تھا اس ڈر سے انہوں نے عمران خان کی گندگی کا ٹوکرا اٹھا لیا عدالتی پیشیاں اور ایف آئی اے کا حالی عدالت میں مطلوب والا بیان بہت معنی خیز ہے یعنی تلوار سر پر ایسے ہی لٹکتی رہے گی اچھے بچوں کی طرح باتیں ماننا ہوں گی باقی رہ گئی تو سیاست تو اسے کرنے کی اجازت ہوگی عمران خان کو بطور تھریٹ برقرار رکھا جائے گا وہ اسی پر خوش رہے گا کیونکہ سیاسی حرکیات اسے چھوکا نہیں گزری اور نہ ہی وہ اس پر یقین رکھتا ہے مجھے تو ریٹائر جرنلوں اور یوٹھیوں پر ترس آتا ہے عمران خان کی حالیہ سیاسی بونگیوں نے ان کو اور ان کی جماعت کو بیک پوٹ پر ڈال دیا رہداری زمانت ان کے لیے محلت ہے اور ان کی جماعت اچھی طرح سے سوچ لیں تاکہ بعد میں یہ گلان نہ کریں کہ آپشن اور وقت نہیں دیا گیا تھا ایسے میں وزیر آزم اور رانہ سناؤلہ کی جانب سے عمران خان کو سیاسی ڈائلوگ کی آفر انتہائی اہمیت کی حامل ہے ان کا یہ کہنا کہ جمہوریت میں کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں نکل سکتا عمران خان اپنا رویہ درست کریں بیٹھیں اور بات کریں حکومتی اتحاد کی جانب سے یہ انتہائی سنجیدہ سیاسی چال ہے جو کہ سیاسی نظام کے مفاد میں ہے ایک ایسے موقع پر جب حکومت تمام غیر مقبول فیصلے پیٹرول بجلی گیس میں تاریخی اضافے لے چکی ہے اب اس کا دماغ خراب ہے کہ فوری انتخابات کروا دے وہ ہر صورت میں زمنی انتخابات جیت کر اپنی مقبولیت اور عوامی قبولیت دونوں ٹارگٹ حاصل کرے گی ایک بات ہے کہ اب کوئی لانگ مارچ نہیں ہو سکتا اگر حکومت گرے گی تو اپنے بوجھ سے گرے گی یہی پاکستان کی تاریخ ہے رہ گئے ریٹائر فوجی اور ان کی فیملیاں تو مجھے نوابزادہ نصراللہ خان کا سولہ اکتوبر انیس سو نینانوے کا انٹرویو یاد آ گیا انہوں نے کلمکار کو کہا کہ فوج نے آنا ہے تو وردی اتار کر آئے ایک سرویس مین سوسائٹی کے پاس بھی یہی آپشن ہے وہ سیاسی جماعت بنا لیں یا وہ تحریک انصاف جوائن کر لیں اپنی اور اپنے سابقہ ادارے کی اتنی جنگ ہزائی نہ کریں جہاں وہ کبھی بغیر اجازت کے چھیک بھی نہیں مار سکتے تھے آج انہیں امریکی مداخلت یا ساتھ اچانک ہی کیوں نظر آنا شروع ہو گئی ہے چودری نصار علی خان نے کلمکار کے سامنے سید، سعود، ساہر اور دیگر تین صحافیوں کی موجود کی میں دو آزار بارہ میں کہا کہ آج بھی آرمی چیف بنانے کے لیے پرویز مشرف اور علی کولی خان کی دو چوائیس ہون تو پرویز مشرف کو آرمی چیف بناوں گا تمام صحافی حیران رہ گئے چودری نصار نے سید سعود ساہر مرہوم کی حیرانگی کو بھامتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف نے جو ٹیک آور کیا ہے اس میں تمام قصور صرف اس کا نہیں ہے اسے وہاں تک دھکیلنے میں کچھ حصہ ہمارا بھی ہے اس نے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے تک سبر کیا علی کولی خان نے تو اس سے بہت پہلے کھڑا کر دینا تھا ہمارے پاس اس حوالے سے بہت سے راستے انہیں منع بھی کیا گیا مگر اعتراف کے باوجود وہ اپنی روش پر قائم رہے علی کولی خان کو جب جمہوریت کی حمایت کرتے دیکھتا ہوں تو حسی چھوٹ جاتی ہے جیسے ان کے قریبی عزیز عمر ایوب کی جالی تشدد کی تصاویر دیکھ کر کہہ کہہ لگانے کو دل چاہتا ہے میں ان لوگوں سے متفق ہوں جو کہتے ہیں کہ اسکندر مرزا، ایوب خان، یاہیہ خان، زیاؤلک اور پرویز مشرف کا آج بھی ٹرائل ہونا چاہیے اگر یہ مر جائیں تو ان کی قبروں کا ٹرائل ہونا چاہیے ہمارے تو جمہوریے لیٹے ہوئے ہیں برنا یہ کون سی بڑی بات ہے بہرحال اس وقت نے کبھی نہ کبھی ضرور آنا ہے آج نہیں تو تیس سال کے بعد آئے گا کبھی تو لے پالکوں سے بھی جان چھٹ ہی جائے گی اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی